آج میں یہ ویڈیو ان کے لیے بنا رہا ہوں جو سکوس بلکل سٹارڈ کرتے ہیں بگنرز ہیں جو پہلے دن سکوس میں آئے ہیں چاہے وہ بھی یہ ویڈیو دیکھو اور کیسے کھیلنا ہے کیسے کیا ہے سکوس ان کے لیے بتا رہا ہوں پہلی بات ریکٹ کو پکڑنا کیسے ہے آپ کو ریکٹ کو ایسے نہیں پکڑنا ہے آگے والی جو فنگر ہوگی ہلکی سی تین فنگر سے اس کو آگے رکھنا ہے اس طرح سے اس کا جو یہ فیس ہے یہ فیس ایسے ڈاؤن نہیں کرنا ہے اس کو ایسے رکھنا ہے ایسے گریپ پکڑنا ہے اس کے بعد اپنا ہاتھ سیدھا رکھنا ریشٹ اپ کرنا کوہنی بینڈ کرنا بس ایسے گریپ پکڑنا ہے آپ کو پہلی بات دوسری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں سویں سویں کیسے کرنی ہے تو ہمیں ایسے ایسے بول نہیں مارنی ہے ہمیں سویں کرنے کے لیے اس ریکٹ کو اپنے گردن کے پیچھے لے جانا ہے ایسے سر کے پیچھے سر کے پیچھے سے شروع کرنا ہے پورا ہارڈ سویں کرنی ہے سر کے پیچھے سے ایسے پورا سویں کرنا ہے جو بھی شوٹ ہم ادھر سے ماریں گے نا کوٹ کے ادھر سے ان کو بولتے ہیں فور ہینڈ شوٹ یہ جو بھی شوٹ ہم ادھر سے ماریں گے ان کو بولتے ہیں بیک ہینڈ شوٹ یہ ٹھیک ہے ادھر والوں کو forehand ادھر والوں کو backhand میں right ہوں تو یہ right ہی کے لیے بتا رہا ہوں left ہی کے لیے یہ الگ ہو جائے گا ادھر backhand ادھر forehand grip کا میں نے بتایا ہاتھ سیدھا wrist up coony band بس ادھر والے forehand short ادھر والے backhand swing گردن کے پیچھے سے لے کے آنی ہے ایسے hard swing ٹھیک ہے اب آتے ہیں position پہ آپ کو کھڑا کیسے ہونا ہے جتنے ہمارے shoulder ہیں اتنے ہی ہمارے legs ہوں گے ایسے ایسے نہیں کرنا ہے normally کھڑے رہو کھڑے ہو کے forehand میں جب ہم جائیں گے ہمارا left leg آگے ہونا چاہیے جب ہم forehand میں جاتے ہیں تو left leg آگے کرنا ہے اور ایسے short کھیلنا ہے backhand میں جب جائیں گے ہمارا right leg آگے ہونا چاہیے اور گردن کے اپنے سر کے پیچھے سے ریکٹ لے کے آنا پورا یہ نہیں کرنا ہے یہ ایسے نہیں کرنا ہے پورا ریکٹ لے کے آنا ہے اور پھر ball کو hit کرنا ہے اس طرح سے آپ کو grip اور swing اور کھڑا ہونا اب آپ کیا exercise کریں گے جب آپ scouse میں آئیں گے یا جن کو مہینہ 20 دن ہو گیا ہے تو آپ کا game improve ہونے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے میں بتاتا ہوں آپ forehand میں آگے forehand میں آکے ہمیں slow slow پہلے سامنے دیوار پہ ball مارنی ہے اور یہ count کرنا ہے کہ میری ball کتنی لگ رہی ہے 3 4 5 continue لگنی چاہیے اس طرح سے یہ مارا اس طرح سے آپ کو ball مارنی ہے continue اور گھننا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 کتنی ہوگی اس میں ایک چیز دھیان رکھنا جب آپ یہ ball مار ہوگے نا ایسے ایک bounce کے بعد مارنا ہے ایسے ٹھیک ہے جب بھی آپ کا ball آپ ایسے کھیل رہے ہو ادھر آ جائے تو اس کو ایسے نہیں مارنا اس کو پھر پکڑ لینا ہے ٹھیک ہے اور پھر 0 سے counting شروع کرنی ہے پہلے دن آپ سے 3 ball لگیں continue 4 5 لگیں اگلے دن آپ دیکھوگے نا تو وہ counting بڑھ جائے گی 6 7 8 تو ایسے target بنانا ہے کہ 20 ball continue ادھر مارنی ہے ادھر مارنی ہے ٹھیک ہے پھر میں بتا رہا ہوں ایسے آپ کو 4 hand پہ 1 ایسے گنتے جاؤ 2 3 4 جیسے ہی ball ادھر آ جائے تو اس کو پکڑ لینا ہے اس کو ایسے نہیں مارنا ہے یہ condition سمجھ لو اپنے اوپر ٹھیک ہے تو ایسے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ